موسیقی ناظرین آج کے پروگرام میں ہم سب سے پہلے فوکس کریں گے پرائم منسٹر کا دورہ امریکہ ہے نائٹی نیشن جنرل اسیمبلی کا اجلاس بھی ہے اس کو مشن کشمیر کا نام دیا ہے ہماری گورنمنٹ نے کیونکہ وہ وہاں پہ کشمیریوں کے امباسیڈر بن کے گئے ہیں ہم کچھ ایسے ریز کریں گے جس میں ایک ایسی ریلی ہم نے دیکھی ٹیکسس میں اور یاد رکھئے ٹیکسس ایک سوئنگ سٹیٹ ہے اور سوئنگ سٹیٹ کا کونسپ یہ ہے کہ ایک ایسی سٹیٹ جو میک اور بریک کی ایبیلیٹی رکھتی ہے امریکن الیکشنز میں وہاں پر ٹرمپ کے ساتھ جو ریلی ہوئی ہے نارندرہ مودی کی اس میں دونوں ملکوں نے ایک دوسرے کو کیا پیغام دیا اور اس کے اور کیا ایسے آف شوٹس نکلتے ہیں جس میں ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ سٹریٹیجک ایلائز کن کن چیزوں پہ ایک دوسرے کو بہت انکاریج کر رہے ہیں چاہے وہ دنیا کے لیے جتنی بھی خطرناک ہوں اس کے علاوہ دیکھیں گے پاکستان کی کشمیر پالیسی کس رخ پہ جاری ہے اس دورے کے دوران جے یو آئی ایف یعنی کہ مولانا فضل الرحمان بظاہر تنہا تو نظر آ رہے ہیں نون لیگ نے ان کو بہت کوئی کلیر سگنل نہیں دیا پیپلز پارٹی نے تو بالکل ہی کوئی سگنل نہیں دیا کہ وہ جوائن کریں گے لاکڈاون میں لیکن اس کے باوجود مولانا اتنے ڈیٹرمنٹ کیوں نظر آ رہے ہیں اتنے کانفیڈنٹ کیوں ہیں اور ایک سٹیٹ آف انڈسٹری رپورٹ آئی ہے نیپرا کی طرف سے اور اس کا کہنا یہ ہے کہ حکومت اصل میں نیب کے ذریعے سے ایسے مسائل پیدا کر رہی ہے جس سے ڈیولپمنٹ کی طرف جانا گروت کی طرف جانا بہت مشکل ہو رہا ہے میرے ساتھ میں ریگلر پینل موجود ہے شہزادی صاحب ہیں سلمان عابد وجہت مسعود اور عمر جاوید Welcome to all of you Straight coming to you شہزاد صاحب یہ جو تقریبا جولائے میں میڈییشن کی آفر آئی تھی پریزیڈنٹ ٹرمپ کی طرف سے مشکل سے اس کو دو مہینے گزرے ہیں اور وہ کھڑے ہو کے ریلی میں موڈی کے حق میں نارے لگا رہے ہیں ٹیکسس میں ہیوسٹن میں اور جو موڈی ہیں وہ ایک طرح سے اپنے سارے 50,000 کی جو گیدرنگ تھی وہاں پہ انڈینز کی انڈین امریکنز کی ان کو یہ میسیج دے رہے تھے کہ شاید ان کو ووٹ کرنا چاہیے ٹرمپ کے لیے تو یہ بتائیے کہ ان دونوں کی سٹریٹیجک ڈائمنشن جو ہے ان دونوں کانٹری کی ٹھیک ہے سلمان صاحب آپ جواب دیجے گا اس کا کہ جو سٹریٹیجک ڈائمنشن ہے یو ایس انڈین ریلیشنز کی وہ کس طرف جاری ہے اور اس میں ہیومن کرائیسز کشمیر کے کہاں سٹینڈ کرتے ہیں دیکھیں جی اس میں تو کوئی شوبہ نہیں ہے کہ اس وقت ہندوستان اور امریکہ کے جو تعلقات ہیں وہ کافی سٹرونگ ہیں اور خاص طور پر ڈپلومیٹک کانٹیکس میں دونوں ایک دوسرے کی ضرورت کو بھی محسوس کرتے ہیں اور بقاعدہ اس کو اپنی سٹریٹیجک ایسٹس کے طور پر دیکھتے ہیں یہ جو کچھ وہاں پہ ہوا ہے بنیادی طور پر نریندر موڈی نے اپنا ٹرمپ ٹرمپ کے ساتھ اور ٹرمپ نے نریندر موڈی کے ساتھ جو یہ جہتی کا مظاہرہ کیا ہے یہ میرے لئے تو کم از کم خلاف توقع نہیں ہے کیونکہ یہ تاثر پہلے سے مجود تھا کہ ٹرمپ اور موڈی جو ہے وہ بلکل ایک پیچ کے اوپر ہیں اب سوال صرف یہ ہوتا ہے کہ وہاں کیونکہ ٹرمپ کا بھی اگلا الیکشن ہے جیسے آپ نے خود کہا سوئنگ ووٹوں کے کانٹیکس میں تو وہاں انہوں نے اثر انداز ہونے کی کوشش کی ہوگی اور ان کو حمایت کا یقین بھی دلائیا بلکہ انہوں نے یہ کہہ بھی دیا کہ اگلا الیکشن بھی آپ جیتیں گے تو کہنے کا مطلب صرف یہ ہے کہ جو ہمیں دنیا میں جو پاور کانٹیکس میں چیزیں سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے اس میں ایکانومی بہت میٹر کرتی ہے اب ہندوستان کی جو ایکانومی ہے وہ امریکہ کے لیے بھی بڑی ریلیمنٹ ہے پھر اس پورے خطے کی پولیٹکس میں امریکہ کے کانٹیکس امریکہ کے کانٹیکس میں ہندوستان کی اہمیت ہے تو مجھے یہ لگتا ہے کہ جو دونوں جگہ پر دونوں نے کھڑے ہوگے ایک دوسرے کے ساتھ ایزاری ایک جیتی کی ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے انڈیا اور امریکہ کے کانٹیکس میں جہاں تک آپ نے ہیومن کانٹیکس کی بات کی دیکھئے ہم سب جانتے ہیں دنیا ہمیشہ سے طاقتور ملکوں کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے اور دنیا کے اندر جو حکمران تفقات ہے ہم لوگ تو یہ کہہ رہے تھے کہ ہیومن رائٹس پہ دنیا بہت ایکٹیو ہو رہی ہے ہیومن رائٹس پہ بھی دنیا نے بہت ایکٹیو ہوئی ہے اس میں تو کوئی ڈیبیٹ ہی نہیں ہے تو جب ہم دنیا کہتے ہیں تو اس سے مراد سب سے پہلے تو سپر پاورز ہوتی ہیں دنیا دو حصوں میں بٹی ہوئی ہے ایک دنیا وہ ہے جس میں آپ کا حکمران تفقات رولنگ الیٹ آتی ہے ایک دنیا وہ ہے جس میں لوگ آتے ہیں جو مختلف انٹیلیجنشیا کے گروپوں سے تعلق رکھتے ہیں وہ اپینن میکنگ کے طور پر اپنا رول پلے کرتے ہیں اس وقت کشمیر کے کانٹیکس میں ہیومن رائٹس کے کانٹیکس میں جو آپ کو وائسز نظر آ رہی ہیں وہ اس دنیا کے لوگوں کی نظر آ رہی ہیں جو اپنی اپنی ریاستوں پر اپنی اپنی حکومتوں کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں یا ہندوستان کی حکومت کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں جہاں تک جو ایک رولنگ الیٹ ہے اس کے تو اپنے انٹرسٹ ہیں اس کے اکنومک انٹرسٹ ہیں اس کے اندر وہ اپنا رول پلے کریں گے شیزاد صاحب آپ کی طرف آنگی آپ سے رابطہ ہمارا کٹ کیا تھا میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ تقریباً دو مہینے کا بہت ایک مختصر سا وقفہ گزرائے جس میں جولائے میں جب پریزیڈنٹ ٹرمپ سے ملے تھے عمران خان تو انہوں نے میڈییشن کی آفر کی تھی آج وہ ایک سٹیج پہ کھڑے ہوکے نرندر موڈی کے ساتھ کشمیر کا نام تک نہیں لے رہے there was not even a slight mention of کشمیر یا کوئی humanitarian crisis کہیں چل رہے ہیں ان کا وہ crisis اور جس طریقے سے وہ اپنے citizens کو وہاں protect کر رہے ہیں بالکل اسی طرح کشمیر میں انڈیا لوگوں کو protect کر رہا ہے تو اتنا جو you turn ایک طریقے کا نظر آ رہا ہے ہمیں پریزیڈنٹ ٹرمپ میں یہ صرف elections oriented ہے یا یہ کوئی long term strategic ہے دیکھیں میں سمجھتا ہوں ٹرمپ کی position کے اندر اس وقت اس کو دونوں اطراف سے فائدہ مل رہا ہے پاکستان بھی ایک کوشش کر رہا ہے کہ امریکہ کے ساتھ تعلقات کسی طریقے سے بہتری کی طرف مائل ہوں ہماری مجبوریاں بھی ہیں اور ہماری ایک طرح سے پرانی ایک روایتی تعلق بھی ہے جس کو ہم دوبارہ سے زندہ کرنا چاہ رہے ہیں اور بہتری کی طرف لے جانا چاہتے ہیں اور دوسرا بھارت تو ویسی اس کی گود میں آج بیٹھا ہے اس لیے ٹرمپ تو دونوں sides کو کھیلے گا آج کے جو آپ نے تقاریر سنی یا کل جو event ہوا اس کے اندر جو آپ نے دیکھا ہے میرا خیال ہے اس کے اندر ایک چیز جو بڑی واضح تھی کہ موڈی لیوریج کر رہے تھے اپنی جو بہت لارج نمبر ہے خاص طور پر ہیوسٹن کے اندر ہندوستانیوں کا یا انڈینز کا ان کو جو کہ انڈین امریکنز ہیں ان کو لابی کر رہے تھے وہ پریزنڈ ٹرمپ کو سپورٹ کرنے کے لیے اور اسی کو وہ استعمال کر رہے تھے اپنے دو بڑے کلیر پیغامات دینے کے اندر ایک تو انہوں نے پاکستان پہ دہشتگردی کے ساتھ جڑنے کی کوشش کی بغیر نام لیے ہوئے اور دوسرا انہوں نے آرٹیکل 370 کو ہیڈ آن لے کے خود سے پری ایمٹ کرنے کی کوشش کی کہ اس پہ جو امران خان یا کوئی اور بات کرے گا تو وہ پہلے سے یہ جلسے کے اندر اس کی بات کر دیں اب یہ اس بات کو جب اس میں یون جی اے میں لے کے جائیں گے یونیٹ نیشنز کے فورم پہ تو وہ دیکھنا پڑے گا کہ اس کو کس طریقے سے بات کرتے ہیں اب آپ کا بیسک سوال یہ کہ آیا ہم نے دو ماہ پہلے دو ماہ پہلے کے بعد سے بے شک ٹرمپ جیسا بھی ہے امریکہ کے ساتھ ہمارے تعلقات جس طرح جس نیج پہ بھی ہیں سپر پار ہے امریکہ کا صدر جو بھی ہو وہ امریکہ کا صدر ہے اور اس کی آواز اور اس کی دوستی اور اس کی آواز آپ کی پوزشن کو سٹرنگتن کرتی ہے یہ پرسپشنز اور ریالیٹیز کی بات ہوتی ہے پرسپشنز سم ٹائم آ فارس ٹرانگر سپیشلی ان فارن پالیسی از کمپیرد تو ریالیٹیز تو پرسپشنز ایک جہاں پہ رینفورس ہو رہی ہوں جس طرح سے کہ آج ایک بلکل ہی ایک میں سمجھتا ہوں کیا چھوٹی چیز تھی کہ پریزیڈنٹ آف امریکہ ایک ملک کے ریلی کے اندر ایک پبلک ریلی میں جا کے کسی ملک کے لیڈر کے ساتھ حصہ لے رہے ہیں وہاں پہ امریکہ میں یہ بہت یونیک چیز ہے اور اس میں ضرور انڈیا کو آج کامیابی ہوئی ہے لیکن دیکھنا یہ ہے کہ کیا پاکستان پاکستان کا جو مقدمہ ہے جو پاکستان کا ایشو ہے وہ ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہے ہم نے یہ جو ایک مومنٹم ڈیولپ ہوا ہے کشمیریوں کے حق میں جتنے آرٹیکلز واشنگٹن پوسٹ اور نیویورک ٹائمز میں پسٹے دو ماہ کے اندر لکھے گے اس کی مثال بھی نہیں ملتی تو ٹرمپ کی ایک تاواز سے یا امریکہ کے اندر اس سوچ کے چینج ہونے سے برنی سینڈرز کو ہم کیوں بھول جائیں ہم باقی ان کے کانگرس پیل کے لوگوں کو کیوں بھول جائیں کانگرسمن کو جنہوں نے آواز اٹھائی کشمیریوں کے لیے اور کشمیر کے لیے اور آج بھی اٹھا رہے ہیں اور وہیں پہ اسی جگہ پہ آج موڈی کو یہ پیغام بھی دی گیا انہی تقریروں میں ایک سینیٹر صاحب کی طرف سے کہ ہمیں گاندی کا انڈیا چاہیے اگر اس سے بڑا چیلنج موڈی کو وہاں پہ پچاس ہزار لوگوں میں نہیں مل سکتا تھا میرا خیال میں جو وہ کرنا چاہ رہے ہیں جو سیفرانیزیشن کرنا چاہ رہے ہیں تو میرا خیال ہے کہ میکس بیک تھا آنے والے دن دیکھیں گے پاکستان کا چیلنج البتہ وہ یہ کشمیریوں کا مقدمہ کشمیریوں کی سیفٹی اور سیکیورٹی اور وہ کس طریقے سے پاکستان مومنٹم کو مینٹین کرے گا بے شک آج وہ خوش ہو سکتے ہیں انڈیا والے لیکن پاکستان کے چیلنجز ابھی بھی وہی ہیں جو کہ اس سے پہلے تھے تو کوئی بہت بڑی تبدیلی نہیں آیا مجاد صاحب ریڈیکل اسلام اور ٹیررزم کے جو ورڈز استعمال کیے ہیں ٹرمپ نے اپنی تقریر میں اسی جلسے کی میں بات کر رہی ہوں جو ٹیکسس ہیوسٹن میں ہوا ہے یہ بہت پرانا ٹوکن ہے جو بیچا جاتا ہے بار بار نائن الیون سے شروع ہوا ہے ریڈیکل اسلام انہیں سال آپ نے جنگ لڑی آپ سے ریڈیکل اسلام ہنڈل نہیں ہوا اس کے علاوہ ٹیررزم آپ سے ہنڈل نہیں ہوا وائٹ سپریم ایسی جو ہے وہ ایکسٹریم پہ پہنچ گئی ہے اور ٹیکسس میں جا کے کشمیر کو سائیڈ لائن کر کے ٹیکسس ایک وہ سٹیٹ ہے جہاں پہ ڈیموکرائٹس ایگزسٹ کرتے ہیں جہاں پہ 50,000 جو انڈین امریکنز ہیں ان کا ووٹ پچھلے الیکشن میں ڈیموکرائٹس کو پڑا تھا تو اگر ایک دوسرے کے لیے کیمپین کر کے اتنی زیادہ you scratch my back i scratch your back کی پالیسی چلے گی تو کس طریقے سے اس ریجن میں اس خطے میں جو پیس کی باتیں کرتے چلے آرہے ہیں نائن راؤنڈ آف پیس ہو چکے ہیں افغانستان کے کس طرح چلے گا معاملہ زنارہ ہمیں بہت تھنڈے دل سے اپنی سلطحار کو مدد نظر رکھتے ہوئے کچھ نکات پر غور کرنا چاہیے میں سمجھتا ہوں کہ بہت صحیح درست نشاندہی کی ہے کچھ پہلووں کی شہزان چوزی صاحب یہ strategic جو alliance ہے امریکیوں کا اور بھارت کا یہ اب 20 سال پر آنا ہو گیا ہے یہ ہمیں 99 میں بھی بہت کلیلی نظر آ گیا تھا جولائے 99 میں یہ نیا نہیں ہے اس وقت ہمارے پاس کچھ کام کرنے کے لیے وقت تھا ظاہر ہے کہ لیکن میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اب بھی وقت نہیں ہمارے ہاتھ سے نکلا ہمارے پاس کچھ ایسے اساسیں موجود ہیں جنہیں ہم ٹیپ نہیں کر رہے میرا اشارہ ہے پاکستان کی آبادی اور پاکستان کی لوگوں کا ایک ایسی لینگویج کے ساتھ جو ہونا وہ ایمینیبل ہونا کمپٹیبل ہونا جو انٹرنیشنلی چلتی ہے یہ بھی ہمارے کیپٹل کا حصہ ہے جہاں تک کہتے ہیں نا کہ ریڈیکل اسلام والا معاملہ یہ نائن الیون سے شروع نہیں ہوا یہ نائنٹی ایٹھ میں جب القاعدہ کا اعلان ہوا تھا جب ہم لوگ جو ہے اس ملک میں خاص طور سے ایٹین نائن آنورڈ جو ہے وہ بدقسمتی سے سر ریڈیکل اسلام تو یہ تب سے ہوا نا جب مجاہدین سے کام نکل گیا یا امریکیوں کا پر دیا فرے ریڈیکل اسلام اگر آپ پر ریڈیکل اسلام کے مخالف تھے اگر آپ کو پر ایکزامپل جو اسے پہلے بھی مخالف تھے ریڈیکل کا مطلب کیا ہوتا ہے یہ کا تحصہ کام نا کہ جو ایک ایسی اسطلاح جو اپنے اندر ہی متزاد ہے فیتھ کو ریڈیکل فیتھ کو ابزر بھی ریڈیکل فیتھ کو صحیح ہے کسی آنیا کرنے پر انگر انٹی PLAT یہ ریڈیکل ہے یہ ریڈیکل ہے پھر وہ ریڈیکل ہوتا ہے اور ہم اس کو بہت دیر تک اچھا آپ کو لگنی رہا کہ وائٹ سپریمیسی اتنی ہی بری چیز ہے اور اس وقت ایک اور ایک ویشن بھی مجھے نظر آئی ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ میں سامون می لائک اٹسامون می ڈس لائک اٹس کہ جو وائٹ سپریمیسی کا ہیڈ ہے ٹرمپ وہ ساتھ کھڑا ہوئے ہندوتوا کے ہیڈ کے ساتھ آر ایس ایس کے ساتھ تو ان دونوں کے کولابریشن سے ہم ایکسپیکٹ بھی کیا کرتے ہیں آئی شیئر یو کنسر آئی بیلیو کہ وائٹ سپریمیسی انسانیت کے لیے اتنا ہی بڑا داغ ہے جتنا برہمنیزم یا کسی کا ہندو فیتھ کو جو ہے وہ آر ایس ایس کی طرف لے جانا سیفران مومنٹ کی طرف لے جانا اس کو پلڈیکل کاز میں تبدیل کرنا یا دوسرے فیتھ سے بہتر سمجھنا جس لب و لہجے میں ہم وائٹ سپریمیسی کی مضبط کرتے ہیں اسی میں ہندوتوا بھی کی کرنی چاہیے اور اسی میں ریڈیکل اسلام کی اسی میں ہم ٹیرریزم کی کرتے ہیں ٹیرریزم بن جاتا ہے جب اس کو ایک پلڈیکل کاز دیا جاتا ہے گجرات میں کیا کیا گیا دس سال اس شخص کو ویزا علاو نہیں تھا موچ میں کیا کیا گیا تھا میں ایک در دیکھ رہا تھا کہ جو اسواللے کا وزیراعظم تھا کشمیر کی ریاست کا جس طرح سے مسلمانوں کا جو ہے وہ جنرل سائیٹ ہوا تھا اس طرح انگلی کر کے کہتا ہے کہ دیموگرافک ایکویشن کو تبدیل بھی تو کیا جا سکتا ہے پولیٹکس پر یہ سینیسیزم ہے نا پولیٹکس پر اسی دینجرس ویڈرس ویڈرس ویڈی نیم اسلام اور ہندویزم اور وائٹ سپریمیسی اچھا کچھ اپنی انٹروسپیکشن کی طرف بھی آتے ہیں کچھ انٹرنل اپنے معاملات کو بھی دیکھتے ہیں عمر یہ بتائیے کہ جنیوہ میں جو ہیمن رائٹس کا کانونوکیشن ہوا تھا اس میں ہمیں پتہ چلا تھا کہ پچاس سے زائد ممالک ہمارے ساتھ ہیں جنہوں نے پاکستان کا کشمیر ایشو کو لے کے ساتھ دینے کا وعدہ کیا ہے حقیقتاً ایسے لگا ہے جس طرح تقریباً سولہ صرف آج ایک اخبار کو میں کوٹ کر رہی ہوں کیونکہ شاید صرف سولہ ممالک ایسے تھے جنہوں نے ہمارا ساتھ دیا اور اس کو سیکنڈ یعنی اس کو پروو اس تھیری کو یہ چیز کرتی ہے کہ انیس ستمبر کو ہم نے ایک قراردار جمع کرانی تھی جنوہ میں اسی کنونشن میں جس کے تحت اس معاملے کو پھر ان لوگوں نے آگے لے کے چلنا تھا فردر اور یو ان جی اے تک یا یو ان تک لے کے آنا تھا اس کو ہم نے نائنٹین سپٹیمبر کی وہ اپرچونٹی بھی میس کر دی ہم نے کوئی قراردار جمع نہیں کرائی ایسا کیوں ہوا ہے کیا یہ کوئی فیلئر ہے فارن پالسی کا یا یہاں کچھ بتایا جاتا ہے انٹرنیشنل فرنٹ پہ کچھ اور ہو رہا ہے what is going on حضرت یہ تو ہمارے قرآن طبقات کا شروع سے ہی ایک علمیہ رہا ہے کہ وہ عوام کو خرجہ پالسی کے مور میں خاص طور پر بعض حقائق سے اگاہ نہیں کرتے حالانکہ آج کے دور میں حقائق سے اگاہ نہ کرنا ہے کا کوئی جواز نہیں کیونکہ جس طرح سوشل میڈیا ہے جس طرح میڈیا کی ریچ ہے دیکھیں اس میں تو کوئی شک نہیں کہ پانچ اگست کے بعد یعنی آرٹیکل تھری سیونٹی منسوخ ہونے کے بعد ہمیں پاکستان کی طرف سے عمران خان ہوں شام اوت کریشی ہوں ایک وکل سٹینڈ ایک اصولی سٹینڈ نظر آیا ہے پوری طرح انہوں نے کوشش کی دنیا بھر کے دنیا بھر میں پیغام پہنچے کشمیریوں کا کشمیریوں پر مظالم کا کسی حد تک جس طرح پہلے اشارہ بھی ہوا ہے یہ ہماری پاکستان کی ایک لحاظ سے ایک جزوی آپ اسے فتح کہہ لیں کہ جس طرح سے یورپ اور امریکہ کے میڈیا میں لکھا گیا وہاں کے خبرات پہ لکھا گیا جس طرف شیزاج صاحب نے بھی ذکر کی ہے لیکن اس کے باوجود جس طرح سے حکومت ذریبت ہے دواء کر رہی ہے خارجہ پلسی کو لے کر اس طرح اس طرح آپ نے خود اشارہ دیا ہے وہ ہم نہیں کر پا رہے حتیٰ کہ میں دیکھ رہا تھا کہ افریقہ کے ایسے کئی ممالک بھی جو پاکستان کے ساتھ آ جاتے تھے اس ماملے میں وہ بھی ہمارے ساتھ نہیں آئے بلکل یہ ایک ایشو ہے حالانکہ ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ یہ پانچ اگست کے اس واقعے کے بعد حکومت کے ساتھ تھی آپ پوزیشن جماعتوں نے بھی یعنی کسی نے کشمیر پالسی پر اس طرح کوئی اپنا علاق نظریاں نہیں کیا مرکہ زیادہ ووکل کرنی کے لیے کہا ہے کہ ٹھیک ہے جی آپ ووکل ہوں بلاول کا آپ کو بیان یاد آئے گا ہوگا کہ انہوں نے بھی عمران خان کی حمایت کی تھی کشمیر کے حوالے سے لیکن اس میں تھوڑا سا نہ ماروز کا بھی عمل دخل ہوتا ہے اس میں ہم مکمل طور پر یہ بھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ خارجہ پالسی کی نکامی ہے اس میں ماروز کا بھی کافی حد تک عمل دخل ہوتا ہے ابھی جیسے آپ نے خود اشارہ دیا اب یہ کل خالستن موڈی اور ٹرم کا ایک سیاسی شو تھا کیونکہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ چار ملین کے لگ بک انڈینز امریکہ میں موجود ہیں اور جسے آپ نے خود اشارہ دیا دو ہزار سولہ میں سولہ پرسنٹ صرف ایسے انڈینز تھے جنوری ریپبلیکن ٹرم کے لیے ووٹ دیا تھا باقی واضح ایک سریعت جو ہے وہ ہلی کرنٹن کے ساتھ آئی تھی تو اس مرتبہ ٹرم کے لیے یہ بھی بہت ضروری ہے کہ وہ انڈینز کی حمایت اصل کریں اور ٹرم کے علم میں ہے کہ موڈی کا کہنا ذریبات ہے وہاں ایک اثر رکھے گا جو این آرائز انڈیا میں امریکہ میں رہ رہے ہیں ان کے لیے اثر رکھے گا تو یہ اس طرح کے سیاسی معاملات ہیں اب ہمیں اصل معاملہ یہ دیکھنا ہے کہ امران ایک تو امران خان صاحب کی جو ملاقات ہونے جا رہی ہے ٹرم سے اس کا کیا نتیجہ نکلتا ہے کیا ٹرم دوبارہ کوئی لولی پاپ ٹائٹ دینے کوشش کرتے ہیں سالسی وغیرہ کی کیونکہ اب ہوسٹن کے خطاب کے بعد تو میں وہی کہہ رہا ہوسٹن کے خطاب کے بعد اگر جوائنڈ ان ملاقات میں کوئی علامیہ ایسا آتا بھی ہے دوبارہ سالسی کا تو اس کو طبیعہ وغیرہ طور پر لولی پاپ ہی سمجھنا چاہیے اس کو ریجیکٹی کرنا پڑے گا لیکن شہزاد صاحب ساتھ ایک ذہن میں یہ بھی کوئیسٹن آتا ہے کہ پاکستان اور انڈیا کے جو تعلقات میں جب بھی کوئی بہت تیزی آئی ہے بہت نیگٹیو سائٹ پہ گئے ہیں تو اگر اس میں کوئی میننگ فل رول پلے کر سکا ہے تو وہ صرف امریکہ ہی کر سکا ہے چاہے آپ کارگل کو لے لیں چاہے آپ دیکھ لیں نائن الیون میں دیکھ لیں جواب میں آپ سے بریک کے بعد لوں گی ایکسپلین کر دوں کہ میں کہنا کیا چاہ رہی ہوں کہ کوئی اور ملک کوئی اور انٹیٹی کوئی اور آرگنائزیشن کیا اس طرح کی حیثیت نہیں رکھتی وینڈ کمس کشمیر کانفلیکٹ اور پاک انڈیا ریلیشنشپ آفٹر شورٹ بریک ویلکم بیک ونس اگین شہزاد صاحب اگر میرا قویشن آپ نے سن لیا تھا تو میں چاہوں گی آپ اس کا جواب دے دیں بریک سے پہلے جی بالکل ایک تو یہ کہ سٹریٹیجک پارٹنرشپ کا اندازہ یہ لگائی ہے کہ جس کے خلاف سٹریٹیجک پارٹنرشپ ہے دونوں کی اس کا نام نہیں لیا انہوں نے باقی پاکستان کو وہ ضرور رکیبتے رہے تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ اس کا مطلب بھی ہوا کہ انڈیا چاہے جتنا مرضی سٹریٹیجک ہو جائے وہ پاکستان سے گروہ نہیں کر رہا تو چلیں کسی حد تک تو پاکستان کے لیے اس میں چیلنجز بھی ہیں اور انڈیا کی حقیقت کا بھی پتا چل جاتا ہے کہ ان کا اصل دشمن کون ہے اور یہ بدقسمتی ہے ہمارے قطعے کی کہ اگر یہ حقیقت بن جائے اور اسی طریقے سے انڈیا سوچتا ہے مودی سوچتا ہے اور اس کے لوگ سوچتے ہیں ایسا ہونا نہیں چاہیے میرے حال میں ایک بڑے ملک کو بڑے طور پر سوچنا چاہیے اور اس پورے خطے کی بہتری کی طرف جانا چاہیے بجائے اس کے ایک چھوٹے ملک کو ٹارگٹ کرے فریم کرے جس طریقے سے وہاں کرنے کی کوشش کر رہا تھا اب آ جاتے ہیں امریکہ کے رول کے اوپر کوئی شک نہیں دیکھئے کہ امریکہ نے ہمیشہ پاکستان اور انڈیا کے معاملات میں اور آج تک وجہ صرف یہ رہی ہے کہ جب تک تو ایٹی نائن تک سوویٹ بلوک تھا یا وہ تھا اور اس کے بعد پھر ہمارا وارس اپ پیکٹ ایس ویل ایس نیٹو تو اس وقت تو ہم ان کے ایک پارٹنر تھے ہی تھے اس وقت ہی وہ انوال ہو جایا کرتے تھے اور پھر بعد میں جب بھارت آہستہ آہستہ اس چنگل سے چھٹا اور آزاد ہونا شروع ہوا اور پھر کچھ کھلا تو وہاں پر امریکیوں کو ایکسیس ملی اس کے بعد امریکہ کا انفلونس وہاں پہ بھی گیا پاکستان ان کا ایک فطری یا نیچرل پارٹنر امریکہ کا ہمیشہ سے رہا ہے اس کو ہمیں جھٹلانا نہیں چاہیے ہمنا امریکہ سے نفرت کی بات کرتے ہیں سب کچھ کرتے ہیں امریکہ آج بھی سوپر پاور ہے امریکہ آج بھی اگر اشارہ کرے تو دنیا میں کے بہت زارے ممالک اس کی سوچ کے مطابق چلنے کے لئے تیار ہو جاتے ہیں تو بھلے ہم ٹرمپ کو جتنا ناپسند کریں امریکہ کو جتنا اپنا دشمن کردان ہے جتنا مرضی ہم چین اور روس کے ساتھ اپنا کوئی الہاق کرنے کی کوشش کریں یا الائنس بنانے کی کوشش کریں بدقسمتی سے امریکہ آج بھی ایک سوٹ سوپر پار کا ورنہ ورنہ چین اور روس کو اس حد تک ہم نے امپورٹنس لے آئے تھے پاکستان میں بھی اور باقی ان ممالک میں بھی جن کے ساتھ امریکہ کے تعلقات اچھے نہیں سمجھے جاتے کہ وہ اگر بڑھتے پلیٹ پہ سٹیپ کرتے جساں سٹیپ کپ کرنا ہوتا ہے تو وہ اپنا رول ادا کر سکتے تھے دونوں مل کے بھی آج اس پوزیشن پہ نہیں ہے برنہ افغانستان کا مسئلہ اور ریجن کا مسئلہ اگر امریکہ جاتا بھی ہے یا امریکہ کے انہیں کہ ہوتے یہاں ہوتے ہوئے بھی کیا بہتر نہیں تھا یا بھارت کے ساتھ بھی اسیو کے دونوں میمبرز ہیں کہ یہ دونوں ممالک اپنا رول ادا کریں میرے خیال میں یہ لوگ اپنا افصل میں ویٹ پل نہیں کر پا رہے یا روس بہت گھبرایا ہوا ہے اور چین ویسے ہی بڑا کنزروٹیو ہے تو میرا خیال ہے کہ یہ وہ دو کامبینیشنز ہیں جو کہ امریکہ کی پوزیشن کو ریپلیس کر سکتی ہیں آئندہ آئینے والوں کے لیے برنہ امریکہ اپنا رول اسی طریقے سے ادا کرتا رہے گا اور جہاں جس کو چاہے گا جس کے خلاف اسی طریقے سے لیوریج بھی کرے گا اور استعمال بھی کرے گا آج آپ نے ان کا ایک پیغام نہیں سنا آپ نے کہا کہ اور امریکہ اور بھارت تو بہت خوب جانتا ہے کہ امریکی اسلاح جو ہے وہ کتنا زبردستہ یہ بھی ان کی تقریقی تقریق کا حصہ اور آج وہ یہ بھی بھول گئے تھے کہ جو تجارت میں پشلے دنوں ان کے بہت ایک خلا آیا تھا وہ جو سپیشل سٹیٹس انڈیا سے واپس لیا تھا آج اس کی بھی کوئی بات نہیں ہوئی اور موڈی یہ کہہ رہے ہیں کہ بہت جلد بلکہ اسی ٹرپ میں اب جب دوبارہ ملاقات ہوگی تو وہ مسئلے بھی ہم ریزولف کر لیں گے مجھات صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں میں شہدہ صاحب آپ سے اپنی تعلیم کے لیے ایک سوال کرنا چاہ رہا ہوں کہ اگر رشیہ اس معاملے میں اس ریجن میں آپ نے جیسے کہا کہ ہچکچاہٹ کا شکار ہے تو وہی رشیہ سیریہ میں جو ہے وہ اتنے انرجیٹک طریقے سے کیسے سٹیپ ان کیا میں آپ سے چاہ رہا ہوں کیا آپ ہوں میں ذرا میرا خیال ہے بلکل صحیح اشارہ دیا آپ نے اور دیکھئے جب رشیہ تھا تو جب امریکہ تھا تو رشیہ اس وقت بھی وہاں موجود تھا اور اس میں بھی لیکن اب کیا ہے کہ اب وہاں پر رشیہ رہ گیا ایران رہ گیا اور ترکی رہ گیا لیکن وہ اگر امریکہ یہاں پہ جھلس رہا ہے اور ان کے نزدیک جھلس ہی رہا ہے افغانستان میں تو وہ اس کے جھلسنے میں کوئی بہت زیادہ ناراض بھی نہیں ہیں وہ جھلس نہ دینا چاہتے ہیں وہ غالباً وہ چاہیں گے کہ امریکہ اور جھلسے اور کمزور ہو اور بدر کرے اپنی ریپوٹیشن کھوئے اپنی اوٹکس کے اس کی خراب ہیں تو میرا خیال ہے کہ روس اس طریقے سے بھی ویسا دور ہے لیکن اس کا بڑا امتحان روس کا اگر آپ کو دیکھنا ہے تو یورپ میں دیکھئے کہ یورپ میں میرا خیال ہے کہ جس طریقے سے ٹھیک ہے کریمیا ہے یوکرین ہے لیکن وہاں پر جس طریقے سے امریکہ اپنا سرسو رکھتا ہے روس اس کو یورپ میں چیلنج نہیں کر رہا یہ بڑی ایک امپورٹنٹ آریا ہے ہمیں دیکھنے کے سلمان صاحب آپ سے میں پوچھنا چاہوں گی کہ ففت آگست جب سے یہ کشمیر کا ایشو اس طریقے سے سامنے آیا ہے ففت آگست آن ورڈز ساری جو ملک کا فوکس ہے آپ کے ٹھنک ٹینکس کا آپ کے اداروں کا آپ کی ساری سیاسی جماعتوں کا تقریباً وہ سارا کشمیر ایشو کی طرف ہے جس کا مطلب یہ ہے ان آدار ورڈز کہ اس گورنمنٹ کو مکمل سپورٹ حاصل ہے ہر لیول پہ ونیٹ کامس ٹو کشمیر ایشو اور سارا فوکس اگر کشمیر پہ ہے تو اس کے باوجود اگر ہم جنوہ میں ایک ہیومن رائٹس کنونشن کو بھی اپنے مطابق سٹیر نہیں کر سک رہے ہیں تو آپ کے خیال میں ہم کیا کوئی بہت کامیاب خرج ہے پالیسی لے کے چل رہے ہیں دیکھیں ایک تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان کے اندر سے جو وائس ہے وہ کشمیر کے کانٹیکس میں ایک ہے اور حکومت کو کوئی بڑا چیلنج انٹرنری اس کانٹیکس میں نہیں ہے اب سوال یہ ہے کہ آپ جس وقت انٹرنیشنل دنیا میں دیکھیں گی تو انٹرنیشنل دنیا میں ہمیں یہ بابر سمجھنا چاہیے ایک تو اوورال ہم اپنی فارن پالیسی کے کانٹیکس میں کوئی بہت زیادہ سٹرونگ نہیں رہے میں نے ہمیشہ سے کہا کہ پاکستان کی جو پالیسی ہمیشہ سے رہی ہے وہ ایک پالیسی رہی ہے جس وقت کوئی ایشو آتا ہے تو ہم بہت زیادہ پرو ایکٹیو ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد واپس اپنے گھر کو واپس آ کے بیٹھ جاتے ہیں اس واقعے کے اوپر بھی ہم نے دنیا کو بابرت ضرور کروایا ہے لیکن جو دنیا کے ممالک کا انٹرسٹ ہے ہندوستان کے ساتھ جیسے عرب ممالک میں ہوا ہوا یوں اے کے ساتھ ہوا سعودی عرب کے ساتھ ہوا اور ملکوں کے ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں وہاں ہم یہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ فوری طور پر ہمارے کہنے کے اوپر جو ہے رب وہ اپنے انٹرسٹ کو لوس کر کے ہمارے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے وہاں ان کی اپنی مجبوریاں ہیں ان کی معاشی مجبوریاں ہیں ان کے اکنومک انٹرسٹ ہیں تو پھر ہمیں ان مجبوریوں کا پہلے نہیں پتا تھا ہم ہم نے کوئی پلان بی نہیں بنایا تھا ہمیں پتا تھا لیکن ہمارے پاس اوپشن کیا تھا ہمارے پاس ایک ہی اوپشن نکالنا ہی تو ہمارے پاس اوپشن یہ تھا کہ ہم جا کے دنیا کو بار بار یہ بابر کروائیں اور وہ ہم نے کرنے کی کوشش کی ہے ابھی آپ کے سامنے اب سعودی عرب نے ابھی جو پرائم میسٹر گئے ہیں وہاں انہوں نے کہا جی ہم تو کشمیر کے ساتھ کھڑے ہم بار بار اس کشمیر کے ساتھ ویسے ہی کھڑے ہیں جس طرح نون لیگ اور پیپلز پارٹی فضل الرحمان کے ساتھ کھڑی ہے دنیا کی مجبوری ہے پھر آپ بتا دیں اس کا حل کیا ہے اس کا حل یہی ہے کہ ہمیں ڈپلومیٹک فرنٹ کے اوپر زیادہ سے زیادہ پرو ایکٹیو رول پلے کرنا پڑے گا ایک لانگ ٹرم پالیسی بنانی پڑے گی ایک لانگ ٹرم سٹیٹیجی ڈیولپ کرنی پڑے گی ریکشنری سٹیٹیجی سے باہر نکلے ایک لانگ ٹرم ایجنڈے کہتا ہے جب آپ فورن پالیسی لے کے آئیں گے مجھے یہ بتائیں کہ آپ ایکانومی میں بھی ڈیلیور نہیں کر رہے گاوننس پہ بھی ڈیلیور نہیں کر رہے ہیں ڈیولپمنٹ پروجیکٹس آپ کے اگنور پڑے میں صرف اس لیے نا کہ ہم کشمیر کا جو ایشو ہے اس کو مشن کے طور پر آگے رکھنا چاہتے ہیں تو ادھر بھی فیل ہو رہے ہیں اور ادھر بھی فیل ہو رہے ہیں پاکستان کی جو انٹرنل فیلئر ہے اس کو اس لیے اس کے ساتھ جوڑنے کی کوشش ہے نہیں ایک سن لے دا میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں پہلے آپ سوال سمجھ لیں میں یہ کہہ رہی ہوں باوجود اس کے کہ آپ کا سارا فوکس سارے لوگوں کے ساتھ مل کے پاکستان کی انٹرنل پولیٹیکل ڈیمنشنز کے ساتھ مل کے اس فورن افیرز کی سبجیکٹ کی طرف گیا ہے اس کے باوجود آپ ادھر بھی ڈیلیور نہیں کر پا رہے ہیں اور انٹرنلی تو آپ مار کھائے گئے ہیں میں اس سے تفاق نہیں کرتا کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم وہاں پر ڈیلیور نہیں کر پا رہے میں نے آپ کو کہا ہے کہ کشمیر کا ایشو کو جس طرح سے پاکستان نے انٹرنیشنلائز کیا ہے آج دنیا میں جس اندار سے کشمیر ڈسکس ہو رہا ہے آپ اگر یہ کہیں کہ یہ پاکستان بات یہ ہے کہ عددی طریقے سے ہی مسائل حل ہوتا ہے ٹائم لگے گا نا ایک تو ہم اس کے لئے تیار تھے نہیں ٹائم گزر گیا ہے ٹائم گزر گیا ہے میں نے پہلے بھی آپ کو کہا تھا کہ اگر آپ یہ سمجھتی ہے کہ کشمیر کی مومنٹ جو ہے وہ آرٹیکل 370 کی متاعج ہے پینتیس اے کی متاعج ہے یہ فلسفیکل باتیں ہیں نہیں فلسفیکل بات نہیں یہ فلسفیکل بات ہے اسی لئے دیکھیں آج 52 ڈیز ہو گئے نا آپ یہ کہنا چاہے ہیں کہ واشنگٹن پوسٹ نے والل سٹری جرنل نے ٹیلی گراف نے میررڈ نے ڈیلی میل نے ان سب نے ایم نسٹی نے جو کچھ لکھا ہے وہ ہمارے کہنے پر لکھا ہے نہیں اپنے کہنے پر لکھا ہے کیونکہ ان کی عمر ایک سے وابستہ کی ہے ہم نے تو بتایا ہی نہیں کہ ہمارے ساتھ صرف 16 ممالک ہیں خیر میں عمر آپ کی طرف آنگی مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے خیال میں 142 ڈالر کی جو بائی لیٹرال ٹریڈ ہے یو ایس کی اور انڈیا کی اس کو لے کے ابھی مزید ایگریمنٹس وہ کہہ رہے ہیں ہم وار فائٹس بھی کریں گے وار گیمز بھی کریں گے آپس میں تو ڈیفینس بھی آ گیا سٹریٹیجک ریلیشنشپ ہو گئے ان لوگ کے آپس میں اس کے بعد اب جو دس پجے ملاقات ہونے جا رہی ہے اس جلسے کے بعد وہ آپ کس طرح اسے پریڈکٹ کرتے ہیں اس میں آپ کے خیال میں تھوڑی سی سرد مہری ہوگی دونوں طرف سے کیونکہ جو کچھ ٹرمپ کہہ کے آئے ہیں وہ بھی چھوٹی باتیں نہیں ہیں اور جو کچھ ابھی ایک تنگ ٹینک پہ بیٹھ کے فورن افیرز اسوسییشن پہ بیٹھ کے جو انہیں نے بات سید کیا عمران خان نے وہ بھی بڑی سیدھی سیدھی ہے کہ پاکستان نے غلطی کی ہے امریکہ کا ساتھ دیکھیں نائن الیون کے بعد دیکھیں تو نڈا آپ کے سوال کے اندر اگر ہم چاہیں تو ایک ہمیں سبق مل سکتا جو آپ نے بات کی امریکہ اور انڈیا کی اور اس سے پہلے بات ہو رہی تھی کہ کیا انٹرنل حالات اثر ڈالتے ہیں خارجہ پلسی پر نہیں ڈالتے انڈیا اور امریکہ کے تعلقات اس کی بیسٹ اگزیمپل ہیں نائنٹی ون سے پہلے آپ دیکھ لیجئے فورٹی سیون سے نائنٹی ون تک جب انڈیا کی مشیت کلوز تھی جب وہاں وہ نہرین سوشیلزم کی ٹرمنالی یوز کی جاتی تھی خود انحصاری پر مبنی مشیت تھی مغربی ملٹی نیشنل کمپنیز کے لیے اس طرح بھارت کی مڈیاں اوپن نہیں تھی تب بھارت کی خالجہ پارسی آپ دیکھ لیں کیا تھی تب وہ ویسٹ کے ساتھ اس کے تعلقات اس طرح نہیں تھے یورپ ویسٹرن یورپ کے ساتھ اس طرح نہیں تھے امریکہ کے ساتھ اس طرح نہیں تھے پاکستان اور انڈیا کا جب مقابلہ ہوتا تھا تو امریکہ کا پڑھلہ وضع طور پر پاکستان کی طرف جھپتا تھا یہ سکسٹی سیمیٹس کی بات کر رہا ہوں کیوں تب بھارت کے اندرونی حالات اس طرح تھے بھارت نے نائنٹی ون کے بعد اپنے اندرونی حالات کو تبدیل کیا نیور لیبرل ایکنومک پالسیز آئی منمون سنگھ کے اس کے بعد آپ دیکھئے کس طریقے سے انڈیا کا ٹیلٹ ہوا انڈیا کی فورن پالسی میں تبدیلی نظر آئی ابھی آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں جو ملاقات ہوگی میں وہی کہہ رہا ہوں کہ ابھی چونکہ ہمارے اندرونی حالات جو ابھی اب بات کر رہے تھے ہمارے اندرونی حالات کی وہ اس طرح ریفلیکشن ہوگی کیا امریکہ کے علم میں نہیں ہے کہ پاکستان نے ابھی ایک سال کے اندر اندر تھوڑا سا پیسہ سو دیرپ سے تھوڑا یہ کانسی چھپی بھی بات ہے وہ تو وزیراعظم ابھی خود کانسی میں آپ سے میں کٹیگوریکلی سمجھنا چاہ رہی ہوں کہ آپ کے خیال میں جو پچھلی میٹنگ تھی ٹرمپ کی اور عمران خان کی اس سے اگر ریلیٹ کریں تو بہتر ہوگی کہ ویسے ہی ہوگی یا کیا ہوگی صرف رسمی سے ہوگی مرے خال سے ویسے ہی ہوگی یا پہلے سے بھی ذرا کم ہوگی کم تر ہوگی شہزاز صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں ایک سلمان صاحب جس بیعث میں یا مخمسے میں الجے ہوئے تھے اس کا ایک کاؤنٹر پوائنٹ دینا چاہ رہا تھا سلمان صاحب کے لیے شاید ان کے پاس بہتر اس کا جواب ہو وہ یہ ہے کہ جب کوئی چیز کام کرتی نظر نہ آئے جہاں پر آپ کو فرزاپل کشمیر کے معاملے کی ہم بات کر رہے ہیں ہم کہہ رہے ہیں کہ کہیں پہ بھی ہمیں کامیابی نہیں مل رہی ہے بے شک کشمیریوں کے لیے آواز اٹھ رہی ہے ان پر جو ظلم ہو رہا ہے اس کے لیے آواز اٹھ رہی ہے اس کا خلاف آواز اٹھ رہی ہے لیکن اگر آپ کو کشمیر انڈیا پاکستان کے کانٹیکس میں کوئی کام ہوتا ہوا کچھ نظر نہیں آ رہا تو پھر ایک چیز اور سوچنے کی ہوتی ہے وہی ہوتی ہے کہ کیا ہم نے ہمارا جو فریم کیا جس طرح سے ہم نے اپنے دماغ میں اپنا ایشو کشمیر کا کیا اس کو تبدیل کرنے کا وقت آگیا ہے کیا ہم اس کو تبدیل کرنے کے لیے تیار ہیں کیا ہم ری تھنگ کے لیے تیار ہیں کہ کشمیر کے جو معاملات اور اس کے لوازمات ہیں وہ کچھ تبدیل ہو گئے ہیں اور اس لیے پاکستان کو بھی کچھ اپنی سوچ کو تھوڑا بدلنا پڑے گا شاید ریل پولٹیکس ایک ڈیفرنٹ فارم میں مینیفیسٹ ہو رہی ہے میرا خیال ہے کہ ہمیں بھی ان چیزوں کی طرف سوچنا چاہیے اور یہ ضروری نہیں کہ ہم ایک ہی نعرہ جو آج سے ہم نے پہلے لے کے چلے ہیں اب وہ نعرہ اگلے بہتر سال کے لیے بھی قائم رہے جو وہ بات کر رہی ہیں جو نعرہ کہ ہم اپنے لوگوں سے سچ نہیں بولتے جب ہم کہتے ہیں کہ 58 ملکوں نے ہمیں سپورٹ کیا اور اصل میں 18 نکلتے ہیں تو پھر ایک بہت بڑا گیپ رہ جاتا ہے آپ کی پرسپشنز اور آپ کی ریالٹیز کے اندر جو کہ ہمارے ہاں کنفیوزن کریٹ کرتی ہے میرا خیال ہے کہ not only in how many people have supported us but in the way we think about کشمی we need to be true to ourselves and to the people of Pakistan کچھ انٹرنل خبروں کی طرف اگر چلیں وجات صاحب آپ کی میں input چاہوں گی تو فضل رحمان نے بھی اب اینارو کا نام لے دیا وہ کہہ رہے ہیں میں کسی ادارے سے تصادم نہیں چاہتا اور نہ میں عمران خان کو اینارو دوں گا شہباز شریف جو ہیں وہ اپنی تقریباً اسی طرح کی predictions کو پوری کر رہے ہیں جو ہم نے ان کے بارے میں پہلے بھی discuss کیے کہ وہ کسی کے اشارے پہ چلتے ہیں یا خاموش رہتے ہیں کوئی بہت کھل کے سامنے نہیں آتے جس طرح نواز شریف اور مریم نواز آتے ہیں تو اتنا confidence فضل الرحمان میں جبکہ people's party بھی ساتھ کھڑی نہیں ہو رہی noon league بھی کھڑی نہیں ہو رہی how do you see it nebulas آپ کو یاد ہوگا پہلے دن جب یہاں پہ یہ بات کی تو میں نے اس طرح بھی کہا تھا کہ بھلے people's party واضح طور پر پیچھے ہٹ کی ہے لیکن مسلم میں ایک نواز بھی revise کرے گی بات یہ ہے کہ جب آپ سڑک پہ آتے ہیں گارو الحکومت کی تو آپ کسی book اور کسی constitution کے کسی parameter کے اندر تو نہیں ہوتے تو اس کا جو انجام ہے یا جو اس کا outcome ہے وہ by book نہیں ہو سکتا وہ کسی بھی طرف جا سکتا ہے میں سمجھتا ہوں کہ فضل الرحمان صاحب اپنی despodency میں جوا کھر رہے ہیں اور اس وقت وہ تھوڑا سا ہمیں یہ تاثر دے رہے ہیں کہ وہ بہت پرجوش ہیں اور وہ یہ کریں گے لیکن میں آپ سے یہ ارز کروں کہ اول تو یہ شاید آگے چلا جائے یہ دھرنا اور اگر یہ ہوا بھی میجر پولٹیکل پارٹیز اگر اس میں شامل نہیں ہوتی تو فضل الرحمان on his own اس مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکتے اور اگر ہوتے ہیں اگر حکومت جو ہے وہ destabilize ہوتی ہے تو یہ پاکستان کے لئے اور پاکستان کے لوگوں کے لئے اچھا عامن نہیں ہوگا despite the fact that I am considered an opponent of Imran's government لیکن میں پھر کہوں گا کہ حکومت کی مخالفت اور چیز ہے اور constitution کے دیئے ہوئے راستے سے انحراف جو ہے وہ اور چیز ہے ہم نے نہ ماضیز میں کبھی اس سے ہمیں فائدہ ہوا نہ کبھی آئندہ ہوگا جی میرے خیال ہے discuss تو ہم اس سے break کے باتیں لیکن people's party بہت mature politics کا مظاہرہ کر رہی ہے جس طرح وہ کہہ رہی ہے کہ ہم مذہب کارڈ کو کبھی بھی بیچ میں نہیں لائیں گے اور فضل الرحمان streets میں لوگوں کو crowd کو تو pull کر سکتے ہیں لیکن اگر وہ agenda driven نہ ہو اس میں real motivation شامل نہ ہو تو it goes against the state تو اس کی اجازت تو کوئی بھی نہیں ان کو دے گا ساتھ نہیں دیں گے after a short break we will discuss this welcome back to the show once again عمر مراد علی شاہ کو ناب بلا رہی ہے اور وہ جانے ہی رہے ہیں آپ کو ایک تو جو اگر ہم پچھلی ہسٹری دیکھیں کوئی تین چار دن پہلے کی جس طریقے کے چھاپے اور گرفتاریاں ناب کر رہی ہے مجھے ذاتی طور پہ لگتا ہے کہ شاید مراد علی شاہ کو بھی گرفتار کر لیا جائے گا اگر ایسا ہوتا ہے تو یہ کافی chaotic ہوگا کیونکہ یہ first time ہوگا in the history of پاکستان کہ کوئی sitting chief minister جو arrest ہو گیا ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر وہ جیل میں بھی چلے گئے تو chief minister وہ ہی رہیں گے تو اگر اس طرح کی کوئی situation آتی ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ کوئی grand alliance بن سکے opposition کا اگر ایسا ہوتا ہے جو ممکنہ طور پر کئی تجزیہ نگاروں گے تو اب ایک ایسا ممکن ہے کہ مراد علی شاہ کو بھی گرفتار کیا جا سکتا ہے تو ظاہری بات ہے یہ ایک تو پاکستان میں اس طرح آپ نے کہا نئی نظیر بنے گی کہ کوئی serving crunch chief minister اس طرح جیل میں ہوگا اور پھر آئینی ماہرین کی اکثریت کا بھی یہ کہنا ہے کہ وہ جیل میں بیٹھ کر بھی chief minister کے طور پر کام کر سکتے ہیں یہ بہت بڑا واقعہ ہوگا جہاں تک آپ کو یہ سوال کا جواب کہ grand lines کی صرف جائیں گے نہیں جائیں گے دیکھیں اس کا تو ابھی وضع طور پر ہمارے سامنے جو چیز نظر آ رہی ہے وہ ہے منلنا فضل رحمان صاحب کا lockdown کہ پیوٹس پالٹیوس میں شرکت کرے گی یا نہیں کرے گی اچھا یہاں پر یہ جو فضل رحمان صاحب کی اگر ہم بات دیکھیں یہ بات ان کی طرف سے کرنا بڑا اہم ہے جب نون لیگ کے ساتھ کل شباز شریف کے ساتھ ان کی کل ملاقات ہوئی تھی دو گھنٹے سے زیادہ کی وہ ملاقات تھی اس کے بعد فضل رحمان صاحب نے یہ کہا کہ ہم تن تنہا بھی یہ صلاحیت رکھتے ہیں کہ احتجاج کر سکے لاک ڈاؤن کر سکے اچھا اب یہ بات اس لیے بڑی حیرت کی ہے کہ ہم یہ جانتے ہیں 1953 سے لے کر 2017 تک مذہبی تحریکیں چلتی ہیں مذہبی جماعتیں چلاتی ہیں چاہے وہ 53 کی انٹی گادانی مومنٹ ہو یا ابھی لبیک والوں کا 2017 میں دھرنا ہو اس میں مذہبی جماعتوں کا کردار ایک راہ ہے اگر ہم جماعت اسلامی کو دیکھیں نائنٹیز میں پیروش پلٹی اور نون لیگ کی حکومتیں گرانے کے لیے لیکن جمعیت علماء اسلام جو گروپ ہے فضل عمان صاحب کا یہ کبھی بھی ہمارے سامنے ایسی نظریت نہیں کہ تن تنہا اپنے دم پر حکومت کو گرانے کے لیے اس لیول تک گرانے کے لیے اپنے دم پر یعنی اس کے لیے اسے میچور پولیٹیکل پارٹیز کی ضرورت رہی مجھے اس لیے یہ بہت حیرت کی لگ رہی ہے کہ جمعیت علماء اسلام اپنی تاریخ میں پہلی مرتبہ ایسا کرنے جا رہی ہے جماعت اسلامی کی حسنی ہے اوور کانفیڈنس کا شکار ہے اس سے زیادہ اس میں جو لوگ کہہ رہے ہیں ادھر ادھر سے ان کو شاید اگر ایسا ہو بھی رہا ہے تو بہت غلط ہو رہا ہے اور ایسا نہیں اگر ایسا ہو رہا ہے تو بھی غلط ہو رہا ہے میں بھی یہی کہہ رہی ہوں لیکن یہ ملک کے انٹرسٹ میں بلکل نہیں جاتا میرے خیال ہے اگر ایسی کوئی کوشش کریں گے تو وہ ان کی آخری کوشش ہوگی ان کی پولیٹیکس کی جو لائف ہے اس کی میں بات کر رہی ہوں لیکن سلمان صاحب ذہن میں یہ کوئیسٹن بھی آتا ہے کہ ابھی نیپرا کی ایک ریپورٹ آئی ہے یہ اکاؤنٹیبلیٹی کو لے کے جس طریقے کہ ہم کرائیسز کی بات کر رہے ہیں سٹیٹ آف دا انڈسٹری ریپورٹ ٹو تھاؤزن ایٹین ہے نیپرا کی وہ کہہ رہے ہیں کہ جس طریقے سے ہمارے ہر پروجیکٹ کے اوپر کریکڈاؤن کر رہے ہیں اوفیشلز فرام نیاب اس سے ہمارے پروفیشنلز کا ایک بہت زیادہ موریل کا مسئلہ بن رہا ہے ہمیں انویسمنٹس میں مسئلے آ رہے ہیں اور جو ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے لائن لاؤسز اور کچھ اس قسم کی چیزیں ہم کنٹرول کر لیں گے تاکہ کسٹمرز اور کلائنٹس کے اوپر بہت زیادہ بوجھ نہ پڑے ہم اس میں کامیاب نہیں ہو رہے ہیں نیاب اس کو بالکل ریجیکٹ کرتی ہے ایسا بالکل نہیں ہے تو اکاؤنٹیبلیٹی اور گووننس آمنے سامنے آکے کھڑے ہو گئے ہیں اس کا حل کیا ہے میں اس میں کومنٹ کرتا ہوں لیکن اس سے پہلے ایک کومنٹ کرنا چاہتا ہوں آپ ذرا دھرنا پولیٹکس میں مولانا فضل الرمان کی تکریریں نکالیں جو انہوں نے عمران خان کے دھرنے کے خلاف پارلیمنٹ میں کی تھی جس میں دھرنا بھی حرام تھا لوگ ڈاؤن بھی حرام تھا سڑکوں پر حکومتیں گرانا بھی حرام تھا سب کچھ حرام تھا لیکن آج مولانا کے لیے وہ حلال ہو گئی پہلی بات تو سکھی ہے یہ بات بالکل بجائے آپ نے کہا ہے کہ اس وقت حکومت کے کانٹیکس میں دیکھیں تو نیاب جو ہے بھی پاکستان کی جو معاشی جو آگے بڑھنے کا جو معاملہ تھا اس میں رکابت پیدا ہوئی ہے اچھا اب اس میں مسئلہ یہ ہے اس میں جو بنیادی رول پلے کرنا وہ تو پارلیمنٹ نہیں کرنا ہے اگر پارلیمنٹ یہ سمجھتی ہے کہ نیاب کے جو معاملات ہیں وہ اپنی حدود سے تجابس کر رہے ہیں تو پارلیمنٹ ہی ہوگا وہ فورم جہاں پہ انہوں نے امنٹمنٹ کرنی ہے اس کے لیے اب اس میں پیپس پارٹی پی ایم ایل این اور پی ٹی آئی کے دنمیان ایک پولیشن بننا چاہیے تھا جو کہ شروع میں بنا بھی تھا ایک کمیٹی بھی بنی تھی انفورچنیٹلی وہ تو نہیں ہو سکی جس کی وجہ سے یہ ڈیڈ لگ باقی ہے اس کا حل ابھی بھی یہی ہے کہ تمام پارلیمنٹ پارٹیاں جو سمجھتی ہیں کہ نیاب اپنی حدود سے تجابس کر رہے ہیں تو اس کے اگینسٹ میں وہ امنٹمنٹ ایسی لے آئے جس سے نیاب کو بھی کنٹور کیا جا سکے کیونکہ یہ ایک ایمپورٹنٹ سوال ہے میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس میں سیاست سے پڑے بغیر کہ اگر ملک کی معیشت کا معاملہ نیاب کی وجہ سے اگر رکاوٹ بنتا ہے تو اس میں جو بھی رکاوٹیں ہیں وہ دور ہونی چاہیے لیکن ساتھ ساتھ نیاب کا عمل ہے نیاب کا جو عمل ہے وہ بھی چلنا چاہیے اس پاکستان میں اور اس کو بھی کتنا ٹرانسپیرنٹ کرنا ہے اس کو کیسے شفاق بنانا ہے اس میں حکومت اور آپوزیشن کے جو بھی معاملات ہیں اس کو کیسے دور کرنا ہے یہ اب ایک سیریس سوال ہے جس کے اوپر بیٹکے میں کام کرنا ہوں شیزاد صاحب میں اور آپ جتنا مرضی چاہتے ہوں کہ جو لوگ اکاؤنٹبل ہونے چاہیے نیاب ان کو پکڑے یا حکومت ان کو پکڑے جس کی بھی جیورسٹکشن ہے وہ اس کو پکڑے لیکن اس وقت جیسے میں نے پہلے سلمان صاحب کو بھی کہا کہ اگر اکاؤنٹبلیٹی کا جو طریقہ کار نیاب نے اپنایا ہوئے وہ بہت زیادہ رکاوٹ بن رہا ہے گوننس میں کیونکہ انفورچنٹلی خود پی ٹی آئے کی صفوں میں ایسے لوگ موجود ہیں جن کے نام آتے ہیں ایسے لوگوں میں جن کو پکڑے جانا چاہیے لیکن وہ پکڑے نہیں جا رہے جس سے ویچ ہنٹنگ کا ایک تاثر پیدا ہوتا ہے کوئی میڈل وے نہیں اڈاپٹ کرنا چاہیے اور ارجنٹ بیسس پہ کرنا چاہیے کیونکہ اس طرح ایکانومی کو تو ہم مزید کو لیپس نہیں ہونے دے سکتے دیکھئے نیاب کے اوپر تو بہت سارے خدشات پہلے بھی ظاہر کیے جا رہے تھے بدقسمتی سے یہ جو ایک پرولانگڈ پروسس ہے جس میں کبھی ہم کہتے ہیں کہ مرادہ علی شاہ کو پکڑ لیا جائے گا کبھی کسی کو پکڑ لیا جائے گا یہ فارس بنتا جا رہا ہے فارس اس لیے ہے کہ جب آپ کسی پہ ہارڈ ڈالتے ہیں تو آپ بدقسمتی سے اس کو ثابت کر نہیں کر پا رہے ہیں اور اس کو پھر اس کو منجام تک نہیں لے جاتے کسی بھی آدمی کو جب پکڑ دیو بلکہ اب تو یہ تقریباً یہ مانا جا رہا ہے اور پاکستان کے طلورز میں مانا جا رہا ہے کہ نیاب جب پکڑ رہی ہے اس کا مطلب ہے کہ اس کو دبانا مقصود ہے دبانا کیوں مقصود ہے کیا وہ آدمی چیف منسٹر آف پروونس یہاں سے چھوڑ کے چلا جائے گا چلیں آپ کسی اور کے بارے میں تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کے دبائی میں محلہ یہاں چھوڑ کے چلے جائیں گے اس لئے ہمیں موقع نہیں ملے گا یہ جا کہیں نہیں رہا چیف منسٹر آف خود بھی کہتے ہو کہ جیل میں بیٹھ کے بھی چیف منسٹری کرے گا اگر جیل میں بیٹھ کے چیف منسٹری کرے گا تو باہر بیٹھ کے بھی چیف منسٹری کرے گا تو نیاب پارس بنتا جا رہا ہے نیاب اپنی کریڈیبیلٹی کھوتا جا رہا ہے اور میں ایک اور سٹیٹمنٹ دینے والا ہوں وہ یہ کہ نیاب مجھے لگتا ہے کہ ایک اور پیرل نظام بھی بنتا جا رہا ہے جس میں اکاؤنٹیبیلٹی ہے گورننس ہے جو بھی ہے وہ سب کے سب اختلاف میں آ رہے ہیں اور جسا آپ نے کہا آپ دنسے کے سامنے کھڑے ہو رہے ہیں میرا نیال ہے کہ it is time now for someone to take note of it nothing else but نیاب should take a note of it اور realize کہ ہم پارس کیوں بنتے جا رہے ہیں ہم ایک مزاق کیوں بنتے جا رہے ہیں اور کیوں ہمارے بارے میں اس قسم کے خطشیات کا اظہار ہو رہا ہے اور کیوں پاکستان کے لوگ سمجھ رہے ہیں کہ ان کی وجہ سے معاملات رکھے ہو رہے ہیں شہزاد صاحب آپ کا بہت شکریہ عمر آپ کا و جہاد صاحب آپ کا اور سلمان عابد آپ کا آن کا ایک بہت بڑا ادارہ ہے جس میں مجھے کچھ ایکسس تھی تو میں نے یہ دیکھا کہ دس سال پندرہ سال پرانے چیرمن اس ادارے کے جو کہ اب کافی سینئر سیٹیزنز ہیں ان کو بلا بلا کے انکوائریز کے لیے بٹھایا ہوئے نیاب بلا رہی ہے کبھی کہیں سے نوٹس آ رہے کبھی کہیں نوٹس آ رہے سوال یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے اپنی جورسٹکشن میں ہوتے ہوئے کچھ دیسیزنز لیے ہیں وہ دیسیزنز صحیح تھے غلط تھے ایک ڈیفرنٹ کوئسشن ہے آج عمر کے اس حصے میں ستر پچھتر سال کے لوگوں کو آ کے اگر آپ کوئسٹننگ شروع کر دیں گے تو جو اس وقت لوٹ پیٹھی ہوئی ہے جو یانگسٹرز اس وقت بیٹھے میں ہیں وہ تو کسی پیپر پر سائن نہیں کریں گے وہ تو کسی پروجیکٹ کو آگے لے کے نہیں جائیں گے کیونکہ جو سرف کر کے جاتا ہے اس کے ساتھ یہ سلوک ہوتا ہے بعد میں تو اس لیے ایک بہت کلیر کٹ اپروچ کی ضرورت ہے اور میرے خیال ہے جتنے امپورٹنٹ کشمیر اور باہر کے معاملات ہیں ایکسٹرنل معاملات ہیں اتنے ہی انٹرنل معاملات بھی ہیں کیونکہ جنہوں نے آپ کو الیکٹ کیا ہے میں گورنمنٹ کو مخاطب ہوں پہلے ان کا حق بنتا ہے کہ آپ ان کو سیکیور کریں اور دوسرا کسی نے لکھا ہوا تھا ٹویٹر پہ کہ جو مودی کی ریلی تھی اس کو دیکھ کے یوں لگا کہ بھارت میں فاشس زیادہ ہیں جو ہمیں ایک تاثر تھا کہ شاید انڈیا کے اندر بہت سین وائسز ہیں تو انڈیا کا وہ طبقہ جو اتنے برس سے انڈیا امریکن کہلا رہا ہے امریکہ میں رہ رہا ہے اگر وہ وہاں رہ کے بھی نہیں بدلا تو پھر مودی جو کچھ کر رہا ہے وہ یقینا انڈیا سوسائٹی کو ہی ریپریزنٹ کرتا ہے اللہ حافظ